مقصود احمد مروت نے سرگودہ پنجاب سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم گوھر شاہی مرحبا، کیا موت کے وقت ذاکرِ قلبی کی روح بھی آسانی سے نکال لی جائے گی؟ جب فرشتے روح آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں تو تین دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ تو اس روح کا قبروالا حساب کیسے ہوتا ہے، اللیین، سجیین میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ذاکرِ قلبی ہو یا کوئی غیر ذاکرِ قلبی ہو، جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کا روح نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کے لئے برابر ہوتا ہے، کیوں برابر ہوتا ہے؟ کیونکہ ملک الموت کا کام روح کو نکالنا ہے، وہ یہ اختیار کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ کون جو ہے وہ جہنمی ہے، کون جنتی ہے جو آسانی اور مشکل پیدا کرنے کا حق بجانب ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے دیسائیڈ کرنا ہے یومِ محشر میں کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ تو وہ ملک الموت اپنی جو جاب کرتا ہے، اپنا جو کام کرتا ہے، وہ انتہائی انصاف کے ساتھ کرتا ہے، کوئی ذاکرِ قلبی ہو یا نہ ہو، اُس نے روح نکالنی ہے وہ روح نکال کے لے جاتا ہے، فتمہ کوئی بات ہے۔ آسانی اور مشکل یہ چیز وہاں پر ہے نہیں، وہ کیبلری یہاں پر ہے، اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان آدمی جو ہے بلکل مرنے والا ہو گیا ہے لیکن اُس کی روح نہیں نکل رہی، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اُس کی روح کیوں نہیں نکل رہی؟ اس لئے نہیں نکل رہی، کہ جو اللہ نے موت کا وقت مغرر کیا ہے وہ نہیں آیا، جب اُس کی موت کا وقت آئے گا تو روح نکل جائے گی، روح کا نکلنا آسانی یا مشکل والی بات نہیں ہوتی۔ اب لوگ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہندوستان میں بھی یہی پریکٹس ہے کہ اگر کوئی بلکل ہی قریب المرگ ہو، بستر پر پڑا ہو، سانسے آ رہی ہوں اور اُس کی جان نہ نکل رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہے یہ، بڑی پریشانی کا عالم ہے، سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی مر جائے۔ بھائی وہ اِس لئے نہیں مر رہا کہ اُس کا وقت نہیں آیا ابھی، جب وقت مقررہ آئے گا جو اللہ نے لکھا ہے وقت اُس وقت روح نکال لے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک الموت کھڑا ہو کر کے کھینچ کھینچ کے روح نکال رہا ہے، نکلی نیری روح، ایسا تھوڑی ہے، وہ مقررہ وقت ہے۔ اُس میں ایک لمحے کی تاخیر اور زیادتی نہیں ہو سکتی، جو وقت لکھا ہے اُس پر روح نکالی جائے گی، یہ آسانی اور مشکل والی بات یہ لوگوں کی کہی ہوئی ہے، اِس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا اب بات روح نکلنے کی جو ہے اُس کو مزید الابوریٹ کرتا ہوں، جو ایک صوفی ہوتا ہے، جب اُس کی روح منور ہوتی ہے وہ بھی تو کئی دفعہ نکل کر کے اوپر جاتی ہے۔ اگر اتنی مشکل ہوتی ہو تو پھر لوگوں کی ولیوں کی روحیں نکل کے عرشِ الٰہی پہ کیسے جائے گی، اتنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، کیوں بھئی؟ تو اِس روح کا قبر والا حساب کیسے ہوتا ہے؟ بھئی روح کا قبر والا حساب نہیں ہوتا، قبر میں حساب ہوتا ہے نفس سے، روح کا حساب کتاب محشر میں ہوگا۔ قبر میں جو حساب کتاب ہوتا ہے نا، وہ حساب کتاب ہوتا نہیں ہے، وہ سوال جواب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سوال جواب ہوتے ہیں وہ، اور عذاب ہوتا ہے۔ اب ہم نے پوچھا باطن میں کہ گناہ ہونا ہوگا ہے کسی کے نفس سے، اب اُس پر عذاب قبر میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو دیگر لوگوں کی قبریں ہیں اُن کو محفوظ کرنے کے لئے اِس پر عذاب ڈالنا ضروری ہے، کیوں؟ کہ اگر اِس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا، تو شیطان آکے اِس کی قبر سے اِس کا نفس نکال کے نہیں لے جائے گا۔ جو دیکھیں گے یہ بزی ہیں، فرشتے عذاب ڈال رہے ہیں، مستقل اُس کو عذاب میں رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کو یہ ہوتا ہے کہ اِس کے نفس کو شیطان نکال کے لے جائے گا، اُس کے اوپر عذاب ہوتا ہے، نفس پر۔ رہ گئی بات روح کی، تو روح کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، اگر وہ جہنم میں جائے گی وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہین اور سجین میں کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہین اور سجین یہ ایسا ہی ہے جتنا فرق ایک فلم میں اور اُس کے ٹیزر میں ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ جس طرح بہت سے مالز یہاں پر اور کینیڈا اور امریکہ میں ایسے ہیں، کہ جہاں ریسٹرون کے باہر ایک تھاری لے کے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، پیسٹری ریسٹرون کے آگے، کہ تھوڑا تھوڑا چکھلو، تاکہ لوگوں کو اچھا لگے اور اندر آکے کھائیں، تو وہ فلیور دینے کے لئے، اسی طرح یہ فلیور ہے۔ اللہین جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جنت ہے اور سجین ایسی ہی ہے جیسے کہ دوزخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو لفظ سجیین ہے یہ جمع ہے، کس کی؟ سجن، سجن جو ہے عربی میں پریزن کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ جیل خانے پر، جو پریزن ہوتا ہے، قید خانہ، تو سجیین یعنی جمع، یعنی بہت ساری پریزنز، یعنی پریزنز، یہاں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں فرشتوں کی ریپورٹنگ یہ ہو کہ یہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ذاکرِ قلبی کے بارے میں یہ پکا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے نہیں سکتا، تو اُس کو اللہی نہیں میں ڈال دیں گے، پھر یومِ محشر میں اُس کا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اُس نے نفس جو گناہ ہونا کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اُس میں جانا تو ہے جنت میں، ذاکرِ قلبی ہے لیکن پیش ہوگا، پہلے سوال جواب ہوں گے صحیح ہے نا؟ اور سوال جواب کے آخر میں یوم اللہ ینفعو مالاں ولا بنون الا من آتی اللہ بخلبِ سلیم کامیاب ہو جائے گا وہ، چلو بھئی آخر میں دیکھو اور کیا کیا ہے اِس کے عمل میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو عامال تم نے بتائے گناہ بتائے یہ تو دیکھ لیے، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اب اِس کا سینہ کھنگا لو، اِس کے سینے میں جو دل نے عمل کیے ہیں وہ نکال کے دکھاؤ مجھے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اُس کو حاصل کرو جو اِس کے سینے میں چھپا ہے، وہ جو دل کا عمل ہے محبت کا، اِس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی تھی، اِس نے گوھر شاہی سے محبت کی تھی، اِس نے اللہ سے محبت کی تھی، یہ بھی تو دکھاؤ اِس کے دل کو پاک اِس نے کیا ہے، آخر میں جب یہ دکھایا جائے گا تو اللہ کہے گا چلو جی، چھٹی